دوہزار بائیس میں خوبرو اداکارہ سبا کمر نے پہلی بار اپنی پہلی محبت اور بریک اپ پر بات کی تھی انہوں نے بتایا تھا کہ بریک اپ کے بعد خود کو سنبھالنا آسان نہیں تھا جب ان کے بوائی فرنڈ کا تعلق کسی اور سے قائم ہو گیا حال ہی میں اداکارہ نے میزبان عمران اشرف کے پروگرام مذاکرات میں شرکت کی جہاں سبا کمر نے ایک بار پھر محبت میں گرفتار ہونے کا انکشاف کیا ہے پروگرام کے دوران میزبان عمران اشرف نے سوال پوچھا کہ سنا ہے آپ کے گھر کے باہر پھولوں کا رش ہوتا ہے اور آپ جانتے ہی نہیں کہ یہ پھول کس نے رکھے ہیں جس پر سبا کمر نے شرمیلے انداز میں جواب دیا کہ پیار کرنے والا انہوں نے کہا کہ پھول پیار کرنے والے دیتے ہیں مجھے پیار بھی بہت ملا ہے اور پیار کرنے والے بھی لیکن ایک انسان ہے جو ہر پیار پر بھاری ہے بعد ازہ امران اشرف نے سوال پوچھا کہ کیا آپ کی زندگی میں بھی ایسا کوئی شخص ہے جس پر سبا کمر نے جواب دیا کہ ہم انسانوں کو کوئی کی ہمیشہ ضرورت ہے کوئی انسان کسی کے بغیر نہیں رہ سکتا امران اشرف نے ایک بار پھر سوال کیا کہ اس لمحے آپ ضرورت مند ہیں یا آپ کی ضرورت پوری ہو چکی ہے جس پر اداکارہ سبا کمر شرما گئی اور انہوں نے صرف الحمدللہ کے جواب ہی سے اقتفاق کیا جس پر شو کے سیٹ پر موجود سبھی فنکار اور ناظرین نے سبا کمر کا یہ جواب سن کر تالیاں بجانا شروع کر دی اور مبارک بات دیتے رہے جس پر سبا کمر نے سب کا شکریہ ادا کیا بعد ازہ امران اشرف نے کہا کہ کیا آپ پروگرام کے ذریعے انہیں کچھ کہنا چاہتی ہیں جس پر سبا کمر نے کہا کہ میں نرویس بھی ہوں اور خوش بھی ہوں ان کے لیے کہنے کے لیے میرے پاس پوری ایک کتاب ہے لیکن ابھی وقت کم ہے تو میں ایک شیر کہہ دیتی ہوں سبا کمر نے کہا کہ وہ اپنے محبوب کو بابا بلے شاہ کا ایک شیر اکثر سناتی ہیں جو انہیں خود بھی بہت پسند ہے پروگرام کے دوران سبا کمر نے اپنے محبوب کو ڈارلنگ کہتے ہوئے بابا بلے شاہ کا شیر سب کے سامنے سنایا اگرچہ اداکارہ نے اعتراف کر لیا ہے کہ وہ ایک بار پھر کسی کی محبت میں گرفتار ہیں تاہم انہوں نے اس شخص کا نام نہیں بتایا اور نہ ہی انہوں نے یہ واضح کیا کہ وہ کب شادی کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں